بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فیورز آپ کو بہت بہت خوش آمدید میرے چینل پہ ہومیوپیتھے کی اس چینل پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈاکٹر ریکوک کے حوالے سے ڈاکٹر ریکوک کی جو میری سنز ہیں ان کے حوالے سے بتاتی ہوں اور ان کی پوری کمپلیٹ سیریز میں بتا چکی ہوئی ہوں ایک جو ہے وہ ون آر ون سے لے کے میں نے ابھی آر فیفٹی سکس تک بتائی ہیں آج میں آر فیفٹی سیون کی حوالے سے بتاؤں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پلیز پہنچ جائیں اور اسی طرح آپ آگے لوگوں تک بھی بتائیں کہ ہومیوپیتھک میں اور کون کونسی میڈیسنز ہیں جس سے علاج جو ہے وہ ممکن ہے ہومیوپیتھک چونکہ ایسی میڈیسنز ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی جو تمام جوڑی بھی تکالیف جو ہے وہ اس کا آسانی سے حل نکل سکتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ اس پر بلیو نہیں کرتے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کا علاج کریں تو اچھے سے اس کا علاج جو ہے وہ پروپر ٹائمنگ لیتا ہے لیکن اس کا علاج بہت اچھے سے ہو جاتا ہے آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنی دوائی کی طرف آج ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے کہ آر فیفٹی سیون جو ہے وہ خرونک لنگس کے ہیشوز سے ہے جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لنگس کے پرانے کیسز ایسے کیسز جس میں سانس لینے میں بہت پرابلم آ رہی ہے اور چلنے بھرنے میں پرابلم آ رہی ہے اور ایسے لوگ جن کی لیور میں کیلسیفیکیشن ہے یا پھر برین کے سیلز میں یا پھر برین کے ٹیشوز بغیرہ کیلسیفیکیشنز ہیں ٹرونک بیماریاں موجود ہیں تو وہ یہ میریسن استعمال کر سکتے ہیں ہومیوپیتھک میں اس کی جو میریسن ہے آر فیفٹی سیون وہ ہے انٹرنر آرگنز کو یہ ٹھیک کرتا ہے بہتر بنانے کے کام کرتا ہے اس میں موجود ہے آرز آئیوڈیٹا آرز آئیوڈیٹا جو ہے وہ لیور کے لیے بیسٹ ماری جاتی ہے یعنی کہ یہ بھوک کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اگر لیور میں کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ خون نہیں بن رہا یا بھوک نہیں بڑھا رہی آپ کی ایپیٹائٹ کا پروی پرابلم ہے تو وہ اس کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ ہے تلکیریا کارب تلکیریا کارب جو ہے وہ لنگز کے پور فنکشنز کو ٹھیک کرتی ہے اور ٹرونک کیسز کو ٹھیک کرنے میں مدد ثابت کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو لیور اور برین کے ڈیمیج ہوئے جو پارٹس ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریپیئر کرتی ہے یعنی کیونکہ سیلز اور ٹیشوز کو آہستہ آہستہ ریپیئر کرتی ہے اور لائکو پوڈیم ہے نیکس میڈیسن جو کہ اگر بہت پرابلم ہو رہی ہے اکسیجن صحیح نہیں جا رہی ہے ہمارے لنگز میں یا سی او پیڈی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ اپیٹائٹ کو بڑھاتا ہے اور کون سی ایج اگر ایج ایسی ہو کہ ایج 57 سے ابوہ ہے اور چلنے پھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو یہ اس کی پرابلم کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے لابے سلیشیاں موجود ہیں جو کہ آرگنز جو آپ کے ٹھیک نہیں ہیں چلنا پھرنا ان کا کام کرنا جو ہے وہ پرابلم بان گیا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے کیلسیفیکیشن کو دور کرتی ہے یعنی کی فیٹی لیئرز اگر آگئی ہیں لیور میں برین میں تو یہ اس کو دور کر دیتا ہے نیکسٹ میری سب ہے ڈیوڈینام تو یہ جو ہے وہ لنگز کی ٹیوبر ٹلوسز کے لئے اسپریشلی یعنی کی یہ آہستہ آہستہ ٹھیک کرتی ہے آپ اس کو 6 سے 7 مہینے تک دے کے دیکھئے اور پھر اس کو اس میں جب امپروومنٹ آئے تو اس میں آپ کمی بھی لاسکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ برونکائٹس یعنی کی کرونک لنگز ڈیزیزیزز اگر گھر میں کوئی بھی پیشنٹ ہے تو آپ اپنے اس کو گھر میں ان کو دے سکتے ہیں برانکائٹس کی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں یعنی کہ اور برین میں جہاں پہ اور لیور میں اگر کسی کے کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایستما کا کچھ بھی کوئی بھی میڈیسن ہو یعنی کہ لیور میں پھر بھی پرابلم ہے ٹین ڈروپس آپ اس کے دے کے جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ یہ اس کو ریکاور کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان میڈیسن کے ساتھ ٹو اور میڈیسن ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ ان میڈیسن کے ساتھ اگر ان کا استعمال کریں ایک تو ہے ایسپردین یہ دن میں تین دفعہ یہ مادر ٹنکچر میں ہیں دن میں تین مرتبہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پرانے جو پرانکائٹس کی پیشنٹس ہیں وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ساتھ بہت زیادہ اچھی بیتری آئے گی اور اس کے ساتھ کاربوویج ہے جو کہ 1M پٹینسی میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ دن میں دو دفعہ اگر استعمال کریں ڈائریکٹ تنگ میں لیں 2 ڈروپ صبح اور شام آپ کی جو پرانے سے پرانا برانکائٹس کا جو ہے لنگس کا ایشو ہوگا وہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ یہ نرفز ڈیمیج برین کی اور لیور کی اس طرح سے ٹھیک کرتا ہے کہ ایلزیمر والے جو پیشنٹس پارکینسن والے جو پیشنٹس یہ ان کے بھی جو ہے وہ نرفز کو آہستہ آہستہ ڈیویلپ کرنے میں اور ان کے فانکشن کو بہتر بنانے میں کارابت ثابت ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دن میں دو دفعہ آپ اس کی یوزز بھی یہی ہیں کہ آپ اس کی جو ہے دن میں دو دفعہ استعمال کریں ٹین ایمل واتر لیں اور اس میں جو ہے وہ استعمال کریں تین سے چار مہینے تک آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس میں بہترے فیل ہوگے اور اس کے علاوہ یہ جو دو میڈیسنز میں نے آپ کو ایکسٹر بتائی ہیں اسپرنینم اور مادر ٹینچر میں آپ نے استعمال کرنی ہے اور کاربو ویڈ جو ہے وہ ون ایم پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے اور اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے کوئی بھی آپ کو اگر اس طرح کے کوئی ایشیوز سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریے ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد اگر کوئی ایسی چیز اگر آپ کی مائن میں کوئی کوئی پوچھ ہے آپ کی اس میں تو وہ ڈاکٹر اس کے حساب سے آپ کو دے دیں گے اس کے علاوہ ر 31 ہے ر ر 26 ہے ر 43 میڈیسن یہ وہ میڈیسن ہیں جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہیں یعنی کہ اگر اس کے ساتھ آپ کو اینیمیا ہے یا ایسی پرابلم ہے اس تھمہ کے ساتھ یا کیٹرا کف ہے تو وہ آپ کے ساتھ یا ڈائیبیٹیز کا کوئی ایشو ہے پلمنری ویکنیس کے ساتھ تو پھر وہ آپ کو اس کے ساتھ دوسری اور میڈیسن جیسے آر 40 ہے یہ آپ کو ریکمینٹ کر دیں گے بہت شکریہ آپ اسی طرح میرے چینل کو دیکھتی رہیے اور نائک بھی کیجئے اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا بٹن آپ کو نیچے دیا گیا ہے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیے پسند بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے اور اسی طرح سے یہ میڈیسن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آپ جو ہے ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پیڈو سپرما یہ ہے مدھر ٹنکچر میں یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کی آر 57 کے ساتھ یعنی کہ جن کو برونک صبح اور شام استعمال کر گئے آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنا دیں صرف 3 to 4 من آپ نے دیکھ دیکھنا ہے آپ کو کافی حد تک فر پر جائے گا اس کے علاوہ کاربو ویج ہے کاربو ویج آپ 1 ایم پوٹنسی میں یوز کریں گے یہاں پر چونکہ 30 پوٹنسی میں بتائی ہوئی ہے آپ 1 ایم پوٹنسی میں یوز کریں گے تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ سبح شام اس کو بھی اپنی میڈیسن میں استعمال کریں گے تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے اور آپ اسی طریقے سے ہماری میڈیسن جو ہے وہ ہر ہومیوپیتک سٹور سے آپ کو میل سیں گی اگر کوئی میڈیسن آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ آن لین بائی بھی کر سکتے ہیں اور آر فیفٹی سکتے